ہر لحاظ سے ہماری محبت کے سب سے زیادہ حق دار ایک شخصیت ہے اور وہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام ہے جب یہ بات تیہ ہو چکی کہ سب سے زیادہ محبت ان کے ساتھ کرنی ہے تو پھر کیسے کرنی ہے اپنے خیالات اپنے نظریے اپنی سوچ باپ دادا کے دین رشتہ داروں کے دین لوگوں کے کہنے پر نہیں اس طرح محبت کرو جس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی محبت کر کے دکھاؤ نبی علیہ السلام کی شادی ہوئی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدہ نے آپ کو توفے میں ایک غلام دیا وہ ذہانت فتانت لطافت زرافت کے اروج پر پہنچی ہوئی ایک نوجوان شخصیت اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ جس کا نام زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا یہ یمن کے رہنے والے تھے کسی نے اغوا کیا ظلمجاز اور اوقاز کے بداروں میں بیچا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قزن نے خریدا اور خدیجہ کو توفے میں دیا اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توفے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جب توفے میں ملا تو پیار دیا محبت کی شفقت کی احترام کیا اور اپنے گھر کا ایک فرد بنا لیا اس کے والدین کئی سالوں سے تلاش کرتے رہے لیکن جوان بیٹا گھر سے اغوا ہوا مل نہیں رہا تصور کیجئے ماں کی رات کیسے گزرتی ہوگی اور باپ کا ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہوگا بنو کلاب قبیلے کے کچھ لوگ حاج کرنے کے لیے آئے تو دیکھا یہ تو وہی بچہ ہے جو ہمارے علاقے سے اغوا ہوا اور آج مکہ کی وادی میں بیت اللہ کے قریب بیٹھا پوچھا کدھر ہو کہا یہ میرے مالک ہے اور میں ان کا غلام ہوں اور میں ان کے گھر میں ہوں واپس گئے تو کہا تیرا بیٹا مل گیا مکہ کے اندر بیت اللہ کے رکھوالوں کے پاس تیرا بیٹا ہے وہ جلدی سے سونے چاندی کی تجوریاں برتے ہوئے باپ اور چچا اور بھائی لمبا سفر کرتے ہوئے مدینہ تیبہ میں مکہ تل مکرمہ میں پہنچ گئے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں لگے آپ تو سید ہیں سرداروں کے سردار ہیں آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں آپ کا قبیلہ بڑا اچھا ہے لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والا ہے ہمارا ایک مطالبہ ہے فرمایا پوچھ کیا ہے کہنے لگے ہم سے کچھ پیسے لے لو اور اپنا جو غلام ہے وہ ہمارا بیٹا ہے تم نے پیسے دے کر خریدا ہوگا ہم سے وہ پیسے لے لو مو بولی قیمت لے لو اور ہمارا بیٹا واپس کر دو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے جی ہاں میرا بیٹا ہے ہم واپس لینا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں فرمایا پھر کوئی بات نہیں پیسے کی ضرورت نہیں مال کی ضرورت نہیں بیٹے کو بلا لیتے ہیں اگر جاتا ہے تو لے جاؤ اور اگر رہنا چاہے تو میں اس کو گھر سے نہیں نکالوں گا بلایا گیا ذرا تصور کریں وہ بیٹا اپنے ماں باپ سے بچھڑا ہوا ہو سالوں کی جدائی ہو والد کا چہرہ نہ دیکھا ہو ماما کا چہرہ نہ دیکھا ہو کئی سالوں سے جدائی کے آلوں کے اندر جب اس کو بلایا گیا بیٹ اللہ کے سہن میں فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے اتعارف حادان ان دونوں کو پہچانتے ہو جی ہاں آقا پہچانتا ہوں حادہ ابی وعدہ کا امی یہ میرا والد ہے اور یہ میرا چچہ ہے جلدی سے پرجوش طریقے سے ملے گلے سے لگایا سینے سے چمٹایا محبت کے ساتھ آنکھوں کو آنسو بھایا اور کہیں لگے بیٹے چل ہمارے ساتھ چل زید بن حارسہ نے ایک نگاہ اپنے والدین کی طرف ڈالی اور ایک نگاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈالی کیا منظر ہوگا سالوں کا بچھڑا ہوا بیٹا اپنے حقیقی والدین کو دیکھ کر کہتا ہے بابا جو پیار مجھے محمد الرسول اللہ بس جا سکتے ہیں میں پیغمبر کو نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ اپنے والدین کی محبت اپنے رشتہ داروں کی محبت عزید و اکارب کی محبت ماں باپ کے وہ پیار سب کچھ ٹھکرا دیئے صرف ایک محمد الرسول اللہ کی محبت کی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم آئیے اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو ایسی کرو کہ پیغمبر علیہ السلام کا ایک حکم آ جائے ساری خواہشات کو ترق کر کے رکھ دو ساری باتوں کو ترق کر کے رکھ دو یہ محبت کا مطالبہ ہے اور اگر صرف زبان کی محبت ہو تو وہ کافی نہیں ہے پیغمبر علیہ السلام مدان خیبر لڑائی سارا دن جنگ اور رات کے وقت مسلمان تھکے ہارے زخموں کے ساتھ چکنا چور اور تھکاوٹ نے دیرے جمائے ہوئے اپنے گھروں کی اپنے خیموں کی طرف واپس آئے اور خیموں کی طرف واپس آ کر گھدے کو زبا کیا گھدے کو زبا کیا جو گریلو گدہ ہے اس وقت حرام نہیں تھا گریلو گدوں کے زبا کیا خال کو اتارا گوش کو بنایا ہنڈیا کو لکھا اور نیچے بڑے پتھروں کو جلا رگڑ رگڑ کے آگ جلا کر اس کے اندر ڈال کر جب ہنڈیا اوبالے کھانے لگی تو پیغمبر علیہ السلام کا گزر ہوا فرمایا یہ یہ کیا پکا رہے ہو آقا یہ گدے کا گوشت پکا رہے ہیں فرمایا لوگوں سنو ابی ابی آسمان کے رب کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ گریلو گدے کا گوشت حرام ہو چکا ہے سنو آق کے بعد گریلو گدے کا گوشت کھانا حرام ہے صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین سارا دن میدان جہاد میں لڑتے رہے کفار کے ساتھ ٹکراتے رہے اپنی چانوں کا نظرانہ دیتے رہے جسم کے اوپر زخم آئے رات کے وقت بھوک نے ستایا پیاس نے ستایا مشکل کے ساتھ جانور کو زبا کیا خال کو اتارا گوشت کو بنایا آق کو جلایا ہنڈیا کے اندر رکھا گوشت پکا لیا کعبے کے رب کی قسم ہے بھوک ستا رہی ہے پیاس ستا رہی ہے اور ان کے زخم ستا رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام کا صرف ایک فرمان آیا جو کھانا پکا رہے ہو یہ حرام ہو چکا ہے قربان جاؤں صحابہ پر یہ نہیں کہا یہ کیسا اسلام ہے یہ کیسا دین ہے یہ کیسی شریعت ہے سارا دن میدانوں میں اور ابھی کھانے پر پبندی لگ جائے نہیں کہا آقا صرف ایک مرتبہ ایک نوالہ ایک بوٹی اور ایک ٹکڑا کھانے دو آج کی راکھ کے بعد کبھی نہیں کھاتے قربان جاؤں صحابہ پر کہا آقا اگر آپ کی زبان سے نکلا حرام ہے فا اکفیت الکدور صحابہ نے فوراً ہنڈیا کو پکڑا زمین پر پلٹ دیا جو میرے پیغمبر کو پسند نہیں ہے وہ کبھی ہمارے موں میں نہیں جا سکتا کون ہے جو آئے سود چھوڑے کون ہے جو حرام چھوڑے کون ہے جو بہنوں کا حصہ چھوڑے کون ہے جو لوگوں کی زمین پر قبضہ کرنے والا چھوڑ دے کیونکہ فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھاتا ہے آؤ اگر محبت ہے حرام سے بعد آجاؤ اگر محبت ہے ظلم سے بعد آجاؤ اگر محبت ہے پیغمبر علیہ السلام کے ایک فرمان پر ساری خواہشات کو ترک کر دو قابعہ کے رب کی قسم تمہاری محبت قبول ہو جائے گی اور اگر صرف محبت کے خوکلے نعرے ہو اور بات ماننے کی آئے تو کہتا ہے میرا جی نہیں چاہتا پھر یاد رکھ لے تیرے دل میں پیغمبر علیہ السلام کی محبت نہیں ہے